آسم فور یو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اسلام علیکم دوستو آسم فور یو چینل پر خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو ڈراما سیریل بابا جانی میں اب تک آپ نے دیکھا کہ میوش کی والدہ اسفند کو اپنے گھر بلا کر وہ تمام حقیقت بتا دیتی ہیں جو کہ میوش مجبوری میں آ کر نہیں بتا پاتی جس کے بعد اسفند میوش کے سابق شوہر حارون سے ملنے جاتا ہے لیکن حارون اسفند سے ملنے کے بعد اسے بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اسفند سے کہتا ہے کہ تم جس میوش کا نام میرے مو سے نہیں سننا چاہتے اس سے تو میں ابھی مل کر آ رہا ہوں ویسی اسفند مجھے تم سے بہت ہمدردی ہو رہی ہے کیونکہ میں بھی اسی عذیت سے کئی بار گزر چکا ہوں اور انہی حرکتوں کی وجہ سے ہی میوش نے مجھ سے کھلا لے لیا تھا دیکھتے ہیں تم میں کتنا حوصلہ ہے اور تم اپنی غیرت کو اور کتنا آزماتے ہو یہ سنتے ہی آخر کار اسفند کی برداشت جواب دے جاتی ہے اور وہ حارون کو گرے بان سے پکڑ لیتا ہے حارون کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ میوش کے خلاف اسفند کے کان بھرے اور وہ اسفند کو میوش سے بدگمان کرے تو دوستو چلتے ہیں ڈراما سیریل بابا جانی کی لاسٹ اپیسوڈ کے ٹیزر کی طرف تو دوستو لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نجیبہ آپا اپنی بیٹی علینا سے کہتی ہیں کہ بیویوں کے گھر آنے سے پہلے ماں کو اور بینوں کو اپنے بھائی اور بیٹوں کے دل میں اپنا مقام پکا کر لینا چاہیے وہ اپنی بیٹی کو اپنے بھائی کو کابو کرنے کے گر سکھا رہی ہوتی ہیں تو جواب میں ان کی بیٹی علینا کہتی ہے اگر خیال رکھنا ایسا ہی ہوتا ہے جیسا آپ اسفند مامو کا رکھتی ہیں تو نہیں رکھنا مجھے ایسا خیال امیر بھائی کا نجیبہ آپا پہلے کئی دفعہ اپنے شوہر سے بھی سن چکی ہے اور اب اپنی اولاد سے بھی اپنی کرتوتوں کے متعلق سنتی ہے نجیبہ آپا کے بچے بھی جانتے ہیں کہ ہماری ماں اسفند مامو سے ان کی دولت کی وجہ سے محبت کرتی ہے اور وہ اسفند مامو سے نہیں بلکہ اسفند کی کروڑوں کی جائدات سے محبت کرتی ہے تو دوستو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اسفند مہوش کے سابقہ شوہر حارون کو نوفل کا پیشہ چھوڑنے کے لیے خود ہی پیسے دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بس اتنا خیال رکھنا کہ آئندہ مہوش سے کوئی رابطہ نہ کرنا یہ سن کر حارون اسفند کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بے فکر رہو اگر مجھے مہوش میں دلچسپی ہوتی تو اسے یوں چھوڑتا ہی نہیں اس کی بات سن کر اسفند کو غصہ آ جاتا ہے لیکن وہ حارون سے کونٹریکٹ پر سائن کرواتا ہے کہ آج کے بعد نوفل سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی آگے جا کر تم مہوش کو کبھی بلیک میل کروگے اور نہ ہی اس سے دوبارہ رابطے کی کوشش کروگے تو دوستو آگے آپ دیکھیں گے کہ نائلہ ایک بار پھر سے اسفند کے گھر میں آ کر شور مچانا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری اولاد نہیں ہے میں اس گھر میں تنہائی کا شکار ہوں وہ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے مجھے اس لیے یہاں آ جاتی ہوں نائلہ کی وجہ سے اسفند پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی مشکل سے تو گھر کے حالات ٹھیک ہوئے تھے اور اب ایک اور مشکل آ گئی نائلہ اسفند کو دیکھ کر اونچی اونچی آواز میں شور مچانا اور چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ دیکھ لیں اسفند بھائی میرے ماں باپ کے گھر میں میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ دیکھیں اسفند بھائی آپ کی بیوی مہوش مجھ پر اس کے زیورات چوری کرنے کا الزام لگا رہی ہے بھلا میں اس کے زیورات چوری کیوں کروں گی اور میں اس کے زیورات کا کیا کروں گی تو دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بابا جانی ڈرامے کی لاسٹ اپیسوڈ میں نمرا اور امیر کی شادی ہو جائے گی نجیبہ اور نائلہ کی نیت ٹھیک ہو جائے گی اور کیا اسفند کی زندگی میں کبھی سکون آئے گا اپنی رائے کا ایزار کومنٹ کے ذریعے کیجئے تینک یو سو مچ تو دوستو تو دوستو موسیقی